ریڈ بس کراچی پیپس بس سرویس جو کہ حکومت سن نے کراچی میں انتہائی ضرورت پبلک ٹرانزٹ سرویس شروع کی ہے کراچی میں ان نئی بسوں کو پیپس بس سرویس کا نام دیا گیا ہے کراچی میں یہ ریڈ بسیں دس مختلف روٹس پر چلیں گی دس انیشیل سٹیج ہے اس کے علاوہ ایڈیشن اس میں ہوتا رائے گا ابھی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ الیکٹرک بس بھی اس روٹ میں انکلوڈ کر دی گئی ہے بڑے رہائشی مراکز کو سنتی اور کاروباری مراکز سے جوڑے گی اس بس کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو جس طرح نئی کراچی ایک رہائشی علاقہ ہے اور قرنگی ٹاؤن وہاں انڈسٹل ایریا ہے تو ان دونوں علاقوں کو اور قرنگی اور صدر جس طرح ہے صدر کاروباری علاقہ ہو گیا نئی کراچی سے صدر اس طرح مطلب کاروباری اور سنتی علاقے اور رہائشی علاقے ان سب کو یہ جوڑے گی جہاں زیادہ عمام کا رش ہوتا ہے ان روٹس پہ یہ زیادہ چلتی ہے پیپرز بس سرویس میں جو بیٹھنے کی گنجائش ہے یہ ائر کنڈیشن ریڈ بسیں ہیں ان میں چالیس افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے جس میں خواتین کے لیے مخصوص جگہ ہیں جو تقریبا یہ چالیس کے علاوہ سیٹیں جو ہیں آگے فرنٹ پہ لیڈیز کے لیے ہیں اور یہاں پہ بیس سے زیادہ افراد کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اس بس میں جس کا فیکس کرایا ایک شخص کا پچاس روپے ہے اگر آپ ایک سٹوپ سے آخری سٹوپ تک جائیں یا ایک سٹوپ سے لے کے دوسرے سٹوپ پہ اتر جائیں اس کا کرایا وہی پچاس روپے رہے گا اگر ہم بات کر لیں روٹ فور کی تو روٹ فور کا جو روٹ ہے وہ نورت کراچی سے سٹارٹ ہو کے ڈوکی آر تک جاتا ہے جس کا ٹوٹل جو سفر ہے وہ 30.4 کلومیٹر بنتا ہے اس کی اگر سیگریگیشن نکال لیں کہ کہاں سے کس رستے سے کہاں تک جاتی ہے تو روٹ فور جیسا کہ بتایا ہے نورت کراچی سے سٹارٹ ہوتا ہے ڈوکی آر تک اور نورت کراچی سے آتے ہوئے یہ پاور آوس نورت کراچی کا جو پاور آوس ہے پاور آوس سے اندر روڈ جا رہا ہے سیدھا موٹر وے ایم نائن کی طرف یہ اس روڈ سے چلی جاتی ہے سیدھا انڈسٹرل ایریا بھی پڑتا ہے نیو کراچی کا بیچ میں وہاں سے ہوتے ہوئے موٹر وے ایم نائن پہ موٹر وے ایم نائن سے یوٹن لے کے الاسف اسکوائر سراب گوٹ کا ایریا کور کرتے ہوئے یہ آ جاتی ہے آئیشہ منزل آئیشہ منزل سے وارٹر پمپ وارٹر پمپ سے فیڈرل بھی ایریا فیڈرل بھی ایریا سے لیاکتابات دس نمبر تک لیاکتابات دس نمبر سے پھر کاروباری مراکز سٹارٹ ہو جاتا ہے جس طرح لالو کھیت ہو گیا لالو کھیت کے بعد گروہ مندر گروہ مندر سے ایمپریس مارکیٹ تک جاتی ہے ایمپریس مارکیٹ یہ قائد عظم کے مزار کے پیچھے سے ہوتے ہوئے یہ ایمپریس مارکیٹ پہنچتی ہے اور وہاں سے آئی آئی چندگ اور روڈ پکڑ کے سیدھا ٹاور تک اور ٹاور سے ڈاکی آرڈ یہ روٹ فور کی ڈیٹیلز تھی جس کے بارے میں آج ہم نے بات کی ہے اس کا یہ میپ ہے ایک جرنل اس میں ریڈ بسز کے تمام روٹس اورنج لائن کے گرین لائن کا کمپلیٹ روٹ اس میں ایڈنٹیفائیڈ ہے مزید اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہوا ہے گوگل کا اس میں گوگل میپ ہے جو سیلیکٹڈ صرف یہ روٹس کا آپ کو بتائے گا کہ روٹ کون سا کہاں کہاں پہ جاتا ہے اس میں اکثر مجھ سے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں سوالات جو ہمارا گروپ بنا ہوا ہے اس میں جو میجر سوال پوچھے جا رہے ہوتے ہیں وہ میں نے یہاں ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے ایڈ کر دی ہیں کہ سواری سے پہلے بکنگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں آپ کو سواری سے پہلے کوئی سیٹ وغیرہ بک کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی قریبی بس سٹاپ سے سوار ہوں گے اور وہاں جب آپ بس میں بیٹھ جائیں گے تو بس میں کنڈیکٹر سے آپ ٹکٹ بہ آسانی خرید سکتے ہیں اس میں پری بکنگ یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ زیادہ تر سوال آ رہے ہوتا ہے کہ ایک سواری کا کرایا کیا ہے تو اسٹارٹ میں ہی ہم نے ذکر کر دیا تھا پیپرز بس سروس نے پچاس روپے ایک شخص کا کرایا رکھا ہے اس میں آپ ایک سٹاپ سے بیٹھ کے دوسرے پر اتر جائیں یا پورا جیسے پہلے سٹاپ سے لے کے آخری سٹاپ تک جاتے ہیں تو اس کا کرایا سیم ہی رہے گا پچاس روپے تیسرا سوال زیادہ تر آتا ہے لوگوں کی بس سروس کا آپریشنل ٹائم کیا ہے یہ جو پیپرز بس سروس سٹارٹ کی ہے تو اس کا جواب ہے کہ اس بس سروس یہ صبح سات بجے سے شروع ہوتی ہے اور رات کے دس بجے تک چلتی رہتی ہے ملکہ صبح سات بجے آپ اگر اپنے سٹاپ پہ آتے ہیں تو آپ کو سات سے ساڑھے سات کے درمیان بسیں روڈ پہ ملیں گی اور دس بجے تک ان کا روٹس چل رہے ہوتے ہیں ایک یہ بھی سوال بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس ٹاپ پہ بس کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا تو اس میں تھوڑی سی ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ اس کے اوستن تو پانچ منٹ ویسے گورنمنٹ نے جو آنانس کی ہیں وہ پانچ منٹ رکھے ہیں یا زیادہ سے زیادہ دس منٹ انتظار کرنا ہوگا لیکن اس میں یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ صبح آٹھ سے دس جو پیک ہورز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں صبح آٹھ سے دس بجے تک اور شام کو پانچ بجے سے آٹھ بجے تک مطلب صبح جانے کا ٹائم اور شام میں چھٹی کا جو ٹائم ہے اس ٹائم آپ تین سے پانچ منٹ کھڑے ہوں گے آپ کو دوسری بس پیچھے سے نظر آ جائے گی آتے ہوئے اس ٹائم رش کا ٹائم ہوتا ہے بسز کافی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس بیچ جتنا بھی ٹائم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ اگر ٹریفک بہت زیادہ جیم بھی کہیں پہ ہو جاتی ہے تو جہاں تک ہم نے اپنا اندازہ لگایا ہے زیادہ سے زیادہ بیس منٹ اس سے زیادہ انتظار کی کہیں پہ بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ بھی بیس منٹ تب اگر کہیں بہت زیادہ ٹریفک جیم ہو گئی یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا اس کے علاوہ جو سوال آ رہا ہوتا ہے کیا ریڈ بس سرویس ہفتہ اتوار اور عوامی تاتیلات پر بھی چلتی ہے ایک اور مزید میں آپ کو بات بتاتا جاؤں اس میں کہ ابھی ریسنٹ کراچی میں بارشیں ہوئی تھی بارشوں کے دوران ریڈ بس رواندہ وہاں تھی اپنے روٹس پر جو بسز ہیں ہماری وہ تقریباً تمام روٹس چل رہے تھے جہاں پہ ان کو پتا تھا کہ یہاں صبح سے سرویس ہی نہیں آ رہی ہے ملکہ جیسے نورتھ کراچی سے سٹارٹ ہوئے ہیں کسی اور روٹ کے لیے وہاں سرویس انہوں نے دیکھا کہ بلکل آئی نہیں رہی ہے تو اس کو تھوڑی دیرے کے لیے سٹاپ ضرور کر دیا تھا لیکن بلکل ختم نہیں کیا تھا بارشوں میں بھی یہ سرویس چل رہی تھی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دو راستوں کے درمیان منتقلی کر سکتا ہوں مطلب آپ نے کسی اور جگہ جانا ہے وہاں ڈائریکٹ ریڈ بس نہیں جاتی لیکن ایک جگہ سے اتر کے آپ دوسری ریڈ بس پہ سوار ہو کے وہاں تک جا سکتے ہیں تو اس کا جواب بلکل ایسا ہی ہے کہ ہاں آپ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دو راستوں کے درمیان منتقلی کر سکتے ہیں دوسری بس پہ لیکن اس میں ایک چیز مائنڈ میں رکھیا گا کہ ہر بس میں جب بھی آپ سوار ہوں گے تو اس کا کرایہ آپ کو الگ سکھ دینا ہوگا مطلب ٹکٹ خریدنا ہوگا جو پچاس رپے ہے راستے کی تفصیلات کیسے تلاش کر سکتا ہوں یہ کافی دوستوں کا سوال ہوتا ہے تو اس کے لیے میرا یوٹیوب چینل آپ لوگ وزٹ کرتے رہے ہیں اس پہ نئی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں تمام روٹس اس پہ ابھی تک کے جو روٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں مزید جتنے بھی روٹس گورنمنٹ جیسے ہی اناؤنس کرے گی وہ روٹ اس پہ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے اس کے لیے آپ لائک شیئر اور سبکرائب کرنا مت بھولئے گا گرین لائن اورنج لائن اور ابھی جو الیکٹرک بس سٹارٹ کر رہی ہے گورنمنٹ آف سند اس کی بھی پوری تفصیلات اس گروپ میں اس پیج پہ آپ کو نظر آئیں گی کسی بھی سوال کے لیے ویڈیو میں کومنٹس کر دیں اس کا بہتر جواب آپ کو کچھ ہی ٹائم میں مل جائے گا اللہ حافظ دوانگی